بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا ورڈ پروسیسنگ جس میں ہم نے ورڈ پروسیسر کے بارے میں پڑھا کہ ورڈ پروسیسر کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ بولیٹس اور نمبرز کیا ہوتے ہیں اور بولیٹس کو ڈراؤ کیسے کرتے ہیں جو آج ہم نے سیکھنا ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ ہم نمبرز ایم ایس ورڈ کے اندر یا جو ہمارا ورڈ پروسیسر اس کے اندر کیسے ڈراؤ کرتے ہیں تو بیٹا دیکھیں ہم سب سے پہلے اوپن کریں گے اپنا ورڈ پروسیسر اور وہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے نیو کیو پر اور یہاں سے یہ لکھا ہوا دیکھیں میکرو سوف آفیس ورڈ ڈاکومنٹ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ایک نیو فائل بن جائے گی آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے تو بیٹا یہ آپ کے پاس جو فائل اوپن ہو چکی ہے یہ کیا ہے ورڈ پروسیسر ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں ورڈ پروسیسر یہ ڈاکومنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ فرض کریں آج ہم نے سیکھنا ہے کہ جو نمبرنگز ہوتی ہیں مطلب جو جس طرح سے کل آپ کو دکھایا تھا کہ جو نمبر لگاتے ہیں آپ لوگ پوائنٹس بناتے ہیں پوائنٹ وان میں کچھ لکھتے ہیں پھر نمبر نیچے پوائنٹ ٹو دیتے ہیں تو وہ اپنے ورڈ پروسیسر کی مدد سے آپ لوگ کے نمبرنگز جو ہے وہ کیسے ڈال سکتے ہیں سپوس میرے پاس یہ کوئی کچھ لکھا ہوا ہے یہی در اقیقت آپ کا جو آج کا کام ہے یہ آپ نے اپنی کوپیز کو پر نوٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو تیار بھی کرنا ہے اور اس کا پیسٹن یہ بنے گا how do we write down the steps to apply the numbers یا how do we apply the numbers in ورڈ پروسیسر تو یہ اس کا انس ہی لکھا ہوا ہے فرض کریں میں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ انس ہے ہمارا follow these steps to apply the numbers کل والا پھر revise کر لیتے ہیں اگر فرض کریں میں اس کی بیک سائیڈ پہ کوئی بولٹ درا کرنا چاہتا ہوں بولٹس آپ لوگ جانتے ہیں ایکن ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پہ یہ بولا جو option ہے یہ بولٹس کا option ہے یہ بیٹا آپ لوگ اگر اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے موز کو stop کریں گے تو یہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا بولٹس نیچے نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ لکھا ہوا ہے بولٹس start a bulleted list تو آپ نے یہاں سے list کو اپن کر لینا ہے اور جو آپ کو بولٹ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں آپ نے وہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں suppose میں یہ برا بولٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈراغ کرنا چاہتا ہوں تو ایسے اب فرض کریں یہ میرے جو ہیں پوائنٹس ہیں فرس پوائنٹ ہے پہ اپنا نمبر ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے جو موز ہے اس کو یہاں پہ کلک کرنا ہے سیکنڈ ون کلک آن دا نمبرین ایرو آن دا پیرا گراف گروپ پھر آپ نے پیرا گراف جو مطلب یہ یہ والا اپشن جو ہے بٹا آج یہ والا نمبر کے لیے اپشن ہے یہ والا دیکھیں یہ بولٹس کے لیے تھا اگر آپ یہاں پہ تھوڑی دیر اپنے موز کو stop کریں گے تو یہ آپ کو نیچے لکھا وہ بھی نظر آ جائے گا نمبرین سٹارٹ نمبر لیسٹ تو یہ جو سیکنڈ ون ہے کلک آن دا نمبرین ایرو آن دا پیرا گراف گروپ مطلب آپ نے اس پیرا گراف جس جہاں سے نمبر ڈالتے ہیں اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے اینڈ چوز اینڈ کلک دا آپشن آپ نے جو آپ کو نمبر جس ٹیکنیک کے ساتھ یا جو آپ رومن ورڈز یا جو بھی نمبر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے اپلا ہی ہو جائیں گے فرز کریں میں یہاں پہ نمبر ڈالنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے آپ نے یہاں سے اپشن لینا ہے اور جس طرح کا نمبر ڈالنا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کلک کریں گے وہ نمبر ڈال لیں گے پھر یہاں سے آپ لوگ جسٹ انٹر کریں یہ سیکنڈ ون جو ہے نمبر آٹومیٹکلی ڈال جائے گا ایسے تھرڈ ون اس کو تھوڑا بیک سپیس دے کے انٹر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا اگر فرز کریں آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے سارا کٹھے لیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اٹ اپ ون ٹائم ہی آپ لوگ اپشن لیں اور اٹ اپ ون ٹائم ہی اپشن لینے سے آپ لوگ اس کے نمبر ڈال کر سکیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ ایسے اپنے سب کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے اب نمبرنگز والے پہ جانا ہے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے جو بھی آپ لوگ نمبر جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس پلائی ہو رہے گا تو یہ بیٹا آج کا ہمارا جو کام ہے تھا کہ ہم نمبر کس طرح سے پروپرڈ پروسیسر کے اندر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آج ہم نے سیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے تو آج آپ لوگ نے اپنی نیڈ کوپیس کے اوپر جسٹ یہ لکھنا ہے اور اس کا پیسٹن جو ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سی بلکہ پیسٹن جو ہے میں وہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو ہے پیسٹن آپ کا یہ ہے کہ how to we apply the numbers in ms ورڈ اور ms ورڈ کا نام آپ نے جانتے ہیں اس کو ورڈ پروسیسر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج آپ کا پیسٹن ہے اور یہ اس کا آنس لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ نے بھی نیڈ کوپیس کو پر نوڈ کرنے اور اس کو اپنے لرم بھی کرنے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ